ہمارے سینئر کارسپونڈنٹ سورج شرما جن کے ساتھ ایک خاص مہمان ہے سورج اوور ٹو یو تو کہیں نے کہیں جو ناراج کی تھی چاہے سمابلی کی بات ہو عجب سینگ کسبہ وہ بی ایس پی میں چلے گئے تھے وہاں سے ٹکٹ کا گھوشت بھی ہو گئی تھی لیکن کانگریس کو کہیں نے کہیں لگا کہ ہاں نقصان اب جادہ ہوگا ساہ دیاہی کہانے کی چار پرتیاسی بدلے گئے ہیں پھر پریہ کی بات ہو تو خاص طور سے گروچرن کھرے کو لے کر چلنا تھا کہ وہ ستھانی پرتیاسی نہیں ہے وہ مانگ بھی پوری ہو گئی مرنی مولوال کی بات ہو گئی عجب سینگ کسبہ کی بات ہو ہو گئی تو تمام چار سیٹوں پر پرتیاسی بدلے گئے لیکن بہت پرو بات ایک بڑا سب سے زیادہ پہلے تو ایک ہی جگہ کانگریس کے پاس یہ ہے کہ عاملہ سیٹ جو بہت ہی لگ پھک ہم کہہ سکتے ہیں ہائی پروفائل اتری نہیں تھی جتنی اب ہو چکی ہے کیونکہ جس طریقے سے ڈیپٹی کلیکٹر رہی نساب بانگرے لگاتار امید کر رہی تھی کانگریس ٹکٹ دے گی انتجار تھا کہ سرکار جیسے ستھیپہ منجور کرے گی کانگریس انہیں گ منوج گاولے کو امیدوار دو دن پہلے گھوشت کیا گیا ہے اب نساب بانگرے میدان میں اور وہ چاہتی ہیں کہ کانگریس پارٹی اس بچن کو نبھائے جو انہیں پہلے دیا گیا تھا سرد جی تو میں سیدھا ان سے بات کرتا ہوں آپ کا بھی کوئی سوال ہوتا ہے نسا جی اب منوج گاولے کو ٹکٹ دیا گیا ہے آپ بھی کرے تھی کانگریس سٹینڈ کلیر کرے آپ کا دو سٹینڈ کلیر ہے بلکل دیکھئے ہم چناؤ لڑیں گے کیونکہ جنتا چاہتی ہے وہاں کی آواز ہیں اور جب میں نے اس انگر شروع کیا تھا تب کانگریس نے ساتھ دینے کے لیے آگے بھی آئی تھی اور انہیں کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کانگریس نے مجھے وچن بھی دیا تھا کہ ہم انتیم آخری دو دن تک انتظار کریں گے آپ کے اسطیفہ ہونے کا اور ٹکٹ آپ کو دی جائے گی تو اب سمیں آگیا ہے کہ وہ اپنے وچن کو پورا کرے اور ہم تو اپنے جنتا کے لیے پردیش کی دیش کی آملہ سانی کی جنتا کے لیے میں سمرپد ہوں اور میں وچن بد ہوں سورج میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک سورج آپ مجھے سن پا رہے ہیں سورج یہ پوچھئے کہ نشا بانگریس کی اس پورے گھٹنا کرم کے بعد کیا کملنات جی سے کوئی چرچہ ہوئی ہے پہلے تو یہی مانا گیا تھا کہ ان کی وجہ سے آملہ سیٹ رکی ہے آخر ایسا کیا ہو گیا جو انتیم سمیں میں یہ پریورتن گھٹا اور پھر ویویک تنکا جی کا ٹوٹ بھی تھا کہ اب نشا جی کو اپنا راستہ خود تائے کرنا ہوگا بلکل جیسا کہ میں نے بھی بتایا کہ مجھے پہلے آشوہ سن دیا گیا تھا کہ آخری دو دن تک انتظار کیا جائے گا آپ کی استیفے کا اور اب وہ سمیں آ چکا ہے اب کملنات جیز کو میں نے کل واتس اپ کیا تھا اور ابھی کال بھی کرنے کی میں کوشش کر رہی ہوں کنیکٹ نہیں ہو پا رہا ہے ہمارے عملہ سانی کی جنتہ ان سے ملنے کے لئے نکل چکی ہے وہ ان سے بات کرنا چاہتی ہے اگر وہ سمیں دیں گے تو میں بھی ان سے بات کروں گی اور ان کا سٹینڈ کیا ہے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ جنتہ چاہتی ہے کہ میں کانگریس سے وہاں چنناو لڑوں کانگریس کے کاریکرتا بھی ہمارے ساتھ ہیں وہ وہاں سے نکل چکے ہیں تو کملنات جی کا کیا سٹینڈ ہے وہ کیا جاتے ہیں وہ ہم جانتے ہوئے اب جنتہ مجھے جو آدیش کرے گی اس کے لئے ہم نکلیں گے ہم تو یودہ ہیں اور میدان میں اتریں گے اور لڑیں گے نشا جی آپ تو اپنا نرنے لے چکی استیفہ آپ نے دے دیا استیفہ منظور ہو گیا اور اب مہدپورن بات یہ ہے کہ راجنیتی میں کئی بار الجھنے ہوتی ہیں پیچیت گیاں ہوتی ہیں اگر مان لیجے کالپنک سوال نہیں کہوں گا میں اس کو کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کانگریس اب ٹکٹ نہ بدلے اس پرستی میں کیا آپ نردلی کے طور پر چناؤ لڑیں گی یا کس طریقی آپ سے کچھ میسیجنگ آپ کو ہو سکتی ہے کہ آپ بھلے ہی کانگریس کا کینڈیڈیٹ ہے لیکن آپ لڑیے اور اگر جیتی ہیں تو کانگریس سمرتھت کینڈیڈیٹ کے طور پر آپ کو دیکھا جائے گا ابھی اس بارے میں تو کوئی چرچہ نہیں ہوئی ہے لیکن چناؤ لڑنا ہی ہوگا جنتہ کا آدیش ہے جنتہ جیسا کہے گی جس پارٹی سے کہے گی نردلی کہے گی ہم چناؤ لڑیں گے لیکن کانگریس نے یہ وعدہ کیا تھا تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریس کیا سٹینڈ لیتی ہے آپ ایک یوہ ہیں نشاہ جی اور ایک بڑا لیوکریٹیو بڑا آکرشک کریئر ہوتا ہے راجی پرشاسنک سیوہ کا آپ نے اس کو چھوڑا ہے تو میں پہلے تو آپ کو بدھائی اس لیے دوں گا کہ یوہ اور وہ بھی جو اچھے جاوب میں ہیں اچھے آکرشک ویوسائے پروفیشنز میں ہیں وہ راجنیتی کو بہت اچھوت مانتے ہیں ماں آپ کیجئے گا ان کو لگتا ہے کہ راجنیتی ایسے لوگوں کا جمعورہ ہے اور آپ کا بھی کچھ انبھاؤ ایسا رہا کہ آتے ہوئے اتنی مشکلوں کے بعد تو استیفہ منظور ہوا اور اس کے بعد اب ٹکٹ کی باری آئی تو ٹکٹ کسی اور کو دے دیا گیا تو کیا آپ نے کیا سوچ کے راجنیتی میں قدم رکھا ہے جنتا تو کئی بار ساتھ دیتی ہے کئی بار نہیں دیتی ہے اب یہ لمبا راستہ آپ کو اکیلے تیہ کرنا ہے جی بلکل دیکھئے جیسے آپ نے کہا کہ اس کو اچھوت سمجھا جاتا ہے راجنیتی کہ وہ سمجھا ہی اسی لئے جاتا ہے کیونکہ پڑے لکھے لوگ یا جو کیاپیبل لگے ہو اگر آنا چاہتے تو انہیں روکنے کا کام کیا جاتا ہے تو یہ ایک کارن رہتا ہے دوسرا میں نے اس لئے یہ راستہ چھنا ہے کیونکہ یہ سب سے کٹھن راستہ ہے میرا جیون آسان تھا سکھ سوویدھائیں پیسہ پرد پرتشتہ سب کچھ تھی لیکن اس کو چھوڑنے کے کارن ماتر ایک ہی تھا کہ میں اس لوگتنطر کو بچانے کے لیے لوگوں تک سوویدھان نے ادھکار پہنچانے کے لیے اپنے جیون کو سمرپت کرنا چاہتی ہوں اور راجنیتی میں بیٹھے ہوئے لوگ اگر اچھی منشا سے کارے کرے اور اچھی پرنالی بنانے کا پریاز کرے تو نشت طور پر بھارت دیش میں جو چھوٹی موٹی سمسیان لوگوں کو جھیلنی پڑتی ہے ان سے تو نپٹارہ پا ہی سکتے ہیں اسی لیے یواؤں کو پڑھے لکھے لوگوں کو راجنیتی میں آنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ گندگی ہے تو اس گندگی کو ہم تب ہی صاف کر پائیں گے جب ہم اس گندگی میں اتریں گے اگر ہم دور سے بیٹھ کے بس گندہ ہے گندہ ہے بولیں گے تو پھر ہم نے کیا کیا اس کو صاف کرنے کے لیے اسی لیے لوگتنطر کو اگر بچانا ہے اس کو سوست رکھنا ہے تو یواؤں کو پڑھے لکھے لوگوں کو پرشاسن میں انبوی لوگوں کو اور سکاراتما گرجہ کے ساتھ ایک اچھی سوچ کے ساتھ لوگوں کو راجنیتی میں آنے کی سخت ضرورت ہے میں بھی کہنا چاہوں گی ہمارے دیش کے یواؤں سے کہ اب دارومدار ان کے کندھوں پر ہے اگر میں صرف اپنے سکھ کے بارے میں سوچتی اپنے پریوار کے بارے میں سوچتی تو پھر میں اپنے آنتم سامنے میں مرتے سامنے مجھے خوشی اس خوشی کے ساتھ میں اپنی آنتم ساس نہیں لے پاتی کہ میں نے اس دیش کی ماتی کے لیے کچھ نہیں کیا مجھے لگتا کہ میں نے اپنی جیون تو اچھے سے جی لیا لیکن میں نے ان لوگوں کے لیے کیا کیا جو آج میں مکھیدھارا سے پیچھے ہیں کیونکہ بہت سنگرش کر کے میں بھی یہاں تک پہنچی ہوں میکنوں سوچت جاتی ورگ سے آنا اور تمام پرکار کی سمجھے ہوں میں کنکلوٹ کروں گا پہلے تو میں آپ کو بدھائی دوں گا کہ آپ کی منشاہ بہت پویتر ہے اور آپ کے چہرے پر میں وہ دردتا بھی دیکھ رہا ہوں آپ کے چہرے پر میں وچلن نہیں دیکھ رہا ہوں نہ بیچے نہیں دیکھ رہا ہوں نہ گھبرہت دیکھ رہا ہوں کہ ٹکٹ نہیں ملا ہے اب آگے کا راستہ کیا ہوگا یعنی آپ نے بہت سوچ وچار کر آپ کو اپنا راستہ بلکل کلیر ہے اور آپ پیچھے ہٹنے والی نہیں ہیں آخری سوال میرا یہ ہے کہ پرلوبھن تو آتے ہی ہیں کیا کچھ بی جے پی کی طرف سے بھی کوئی میسیج تھا کہ کانگریس کی طرف کیوں اگر آنا چاہتی ہیں تو ہماری طرف سے بھی ٹکٹ مل سکتا ہے ایسی کوئی بات ہوئی تھی کیا یا ہٹ جائیے میدان سے کچھ کہیں سے کوئی میسیج تھا ایسا دیکھیں پچھلے چار مہینوں سے تو اس طرح کا میسیج ڈیریکلی نہیں ملا ڈیریکلی دو مہینے پہلے تک ایک مہینے پہلے تک ملتا رہا اور ابھی تو ایسا کوئی بات نہیں ہے پہلے ضرور کیونکہ مجھ سے سبھی لوگ آملہ سانی اور بیتول پردیش کے لوگ جڑے ہوئے ہیں ایک ادھیکاری کے طور پر ایک بریوار کے طور پر میرے بہت سارے لوگوں سے سممند ہیں لیکن ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے میں اپنے درن سنکلپ پر اڑے ہوں کہ مجھے اس دیش کے جنتا کی سیوہ کرنی ہے اور وہ شروعات ہم آملہ سانی سے کرنا چاہتے ہیں بس ایک ہاں نام ہے میں آپ سے بنمرتہ سے اپیکشہ رکھتا ہوں جواب کی اگر ٹکٹ نہیں ملتا ہے تو چناؤں میدان میں اتریں گی یہ تیہ ہے بلکل تیہ ہے یہ بڑا جواب آپ نے دیا ہے بہت دھنیواد بہت شک کامنا ہے آپ کو اور نچت طور پر ایک یوہ اور وہ بھی ایک بہت آکرشک کریئر چھوڑ کر جب ایک یوہ آتا ہے تو اس کے ساتھ سماج کو کھڑے رہنا چاہیے اور نشا بانگری جی کے ساتھ نشت طور پر سماج کو بھی کھڑے رہنا چاہیے کیونکہ وہ پوری طاقت سے آئی ہیں اور سب سے بڑی خبر میں آپ کو بتا دوں کہ ٹکٹ اگر کانگریز سے ملے یا نہ ملے نشا بانگری جی آملہ سیٹ سے چناؤں میدان میں اتریں گی